اسلام علیکم to everyone and welcome back to my channel greenland پاکستان گائد آج ہم بات کریں گے تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کچھ نئے پلانٹس کی ریپورٹنگ کے بارے میں ہے کہ ان پلانٹس کو نئے گھملے میں شفٹ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے کہ وہ ڈیمیج ہو کر مر جائے نہیں تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے یا ابھی تا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو تو ویڈیو کے ہیچے دیئے گا ہے سبسکرائب بٹن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یا گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کچھ نئے پلانٹس کی ریپورٹنگ کے بارے میں جس میں سہرہ بیل یہ جسے رنگون بیل کہا جاتا ہے سارے پہر اس نے فرنڈز جون میں اکثر پودر شفٹ کرتے وقت سروائب نہیں کر پاتے کیونکہ گرمی کا ریشو کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن سہرہ بیل اور سدہ باہر دونوں ایسے پلانٹ ہیں جو سال کے بارہ مہینے لگا جا سکتے ہیں سو گائز چلیے اس پلانٹ کو لگانے کا عمل شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک قدد بارہ انچ کا پورٹ یعنی کہ بارہ انچ کا کوئی بھی نورمل سا گملہ جس میں آپ سہرہ بیل کو لگا سکیں اور بیل کی اچھی طرح سے گروت ہو سکے تو پرانٹ چونکہ میرے پاس پرانا گملہ رکھا ہوا تھا جس کو میں ری یوز کر رہی ہوں تو اس کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا فنگس نہ لگ سکے اگر آپ چاہیں تو نیا گملے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گائز اندر جو ہول دیا گیا ہے اس کو ہم کسی بھی پتھر مٹی کے ٹکڑے کی مدد سے اس کو کور کرتے ہیں کہ میں ایک آج کا ٹکڑا یوز کر رہی ہوں گائز یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اوور وارٹرنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ پانی موجود ہوتا وہ یہاں سے آسانی سے نکل سکے تو فرینڈز بات کرتے ہیں اب مٹی ہم نے لیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سوائل ہے کوئی اس میں کمپوسٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے بعد کمپوسٹ آویلیبل نہیں ہوتی ہے اس لیے اس بات کو مندل نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس میں صرف اونلی مٹی یوز کری ہے کوئی کمپوسٹ شامل نہیں کی ہے تو چلیئے سٹیپ بائی سٹیپ ہم مٹی کو گملے میں شفٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اب باری ہاتھی ہے پلانٹ کو لگانے کی پلانٹ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو اس کی پلاسٹک موجود ہے نیچے اس کو ہم ریموو کریں گے اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے آپ چاہے تو کسی کیچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے گائز یہ ہٹانا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہم اس سے نہیں ہٹائیں گے تو یہ جو جڑے ہیں جو کہ اندر روٹ سے وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے وہ پھیل نہیں سکیں گی وہ اندر یا اندر اندر یا اندر گھوم جائیں گی جو کہ بہت ہی خراب بات ہے ہمارے پودے کے لیے ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں یہ روڈ بول نظر آ رہا ہے روڈ بول نکل چکا ہے اور روڈ بول بلکل ثابت ہے کہیں سے نہیں ٹوٹا ہے اور اچھی طرح سے گروت کر رہا ہے تو گروت دیکھیں کتنی شاندار ہے اس کی یہ یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے تو پھرینڈ اب ہم اس کو لگا دیں گے اس کا پورٹ کے اندر شاہ تو پھرینڈ باقی کی جو مٹی ہے وہ دوبارہ سے پورٹ کے اندر شامی کر دیتے ہیں تو گائیز ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سہرہ بیل کو ریپورٹ کر دیا ہے پورے طریقے سے آپ جو اس پر اس کی مٹی پر ایئر پپٹس بنے ہیں اسے ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے ہاتھوں سے ہاتھم کریں گے تاکہ اس میں فوجسید قسم کا فنگس نہ لگ سکے تو گائیز اب ہم رکھتے ہیں اپنے پلانٹ کو ایک شیڈی ایریا کی طرف شیڈی ایریا میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پودا جو ہے وہ اسٹریس میں نہیں آئے گا اگر ہم شیڈی ایریا کے بعد جائے اس پلانٹ کو دھوپ میں رکھتے تو اسٹریس میں آدھتا اور اسٹریس میں آ کر یہ جل کر مرجہ سکتا ہے اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی اس کو اتنا دیں گے کہ اس کی زمین خوشک نہ ہو ایک دن تک اور آسانی سے سروائیف کر سکے دوسرے دن تک بھی یہ بلبلے بن رہے ہیں یہ ایر پیپٹس ختم ہونے کی نشانی ہے جب پانی اوپر سے لالتے ہیں تو ایر پیپٹس ختم ہو جاتا ہے نیچے ایک دوسری شاغ بھی نکل رہی ہے بودے کی تو فرینڈز آپ کو سمجھ آ گیا ہوا کہ بودے کی ریپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کو دوسرے غملے میں لگایا کیسے جاتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیس سپسکرائب کریں اور لائک کریں کمینٹس کریں آپ مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار رہے گا تو فرینڈز فرانڈ کی ریپورٹنگ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی قسطنوں آپ مجھے بلا جیجا کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لائیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مہلے اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ